اسلام علیکم دوستو میرا نام کازی انسر ہے اور آپ دیکھ رہے میرا چینل مسٹر بینکر تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کریڈٹ کارڈ کو کس طرح انٹرسٹ فری یوز کر سکتے ہیں یعنی آپ کو انٹرسٹ نہیں بیئر کرنا پڑے گا انٹرسٹ کے بغیر آپ اس کو لانگ ٹرم کریڈٹ کارڈ کو کس طرح اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ ایک ایسی کنزیومر فنانسنگ ہے کنزیومر پروڈکٹ ہے جس سے بینکس بہت زیادہ پروفٹ کمہ رہے ہیں اور تقریباً تھرٹی نائن پرسنٹ تک بینک چارج کرتے ہیں اینولی یعنی اگر آپ کا ایک لاکھ کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ کو انتالیس ہزار پیاسہ لانا اس پر چارجز دینے پڑتے ہیں تو اگر اس کو سمارٹلی ہم یوز کریں تو ہم یقینی طور پر بہت سے ایسے چارجز ہیں جس سے ہم بات سکتے ہیں ان چارجز کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے چارجز ہیں جن کو آپ اگر کریڈ کارڈ کو سمارٹلی یوز کریں تو وہ بات سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کو ہم یوز کرتے ہیں دے ای شاپنگ کے لیے گروسی ری پرچیجنگ اور اس کے علاوہ ہم آن لائن پرچیجنگ کے لیے بھی کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں اور اگر ٹیملی ہم پیمیٹ کر دیں کریڈٹ کارڈ کی گریز ٹائم جو ہوتا ہے چالیس سے بیالیس دن آہ فورٹی ٹو ڈیز فورٹی ون ڈیز مختلف بنکس کا مختلف ہوتا ہے اگر اس دوران میں اگر آپ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ یوز کر دیں آہ واپس کر دیں بنک کو تو آپ پر کوئی چارجز لاغو نہیں ہوتے ہیں یہ بات آپ آہ واضح رہے آپ پر کہ آپ کو کوئی چارجز بے پے نہیں کرنے پڑتے یعنی اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ یوز کر لیا اور ویڈن ٹائم پیمنٹ دے دی بنک کو جمع کرا دی کریڈٹ کارڈ میں تو آپ کو کوئی بھی چارجز بیال نہیں کرنے پڑے گے دیکھتے ہیں کہ ہم کریڈٹ کارڈ کو سمارٹلی کس طرح یوز کر سکتے ہیں کس پرپس کے لیے سیونگ پرپس کے لیے کہ اپنے جو ایکسپینسز ہیں کریڈٹ کارڈ پے آپ کے جو چارجز ہیں ان کو کس حد تک آپ بچا سکتے تو سب سے پہلا ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ کے اینول چارجز کس طرح بچا سکتے ہیں آہ بینک اگر آپ کریڈٹ کارڈ آہ یوز نہ کرے آپ نے بنوا لیا ہے تو آپ پر تقریباً فور سے فائی تھاؤزن روپیز اینولی چارج کرتا ہے تو اگر ٹوینٹی تھاؤزن تک آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر لیں تو یہ چارجز ویو آف ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور فردر آپ ان بیس ہزار کو واپس جمع کرا کے ان چارجز سے بچ سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ انسٹالمنٹ پلین کی طرف آپ نہ جائیں کیونکہ انسٹالمنٹ آہ اگر آپ اماؤنٹ آہ کرائیں گے تو اس پر آپ کو بھی چارجز بے کرنے پڑیں گے فار اگزمپل آپ کی ایک لاکھ روپے آپ کے کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ ہے اور آپ اس پر آہ ٹین تھاؤزن روپیز کی مہانہ آہ کس بنواتے ہیں تو دس مہینے میں آپ اس کو ری پے کرتے ہیں تو ون تھاؤزنٹ پر منت آپ پر بھی چارجز بھی لاغوں ہوں گے فردر آپ اگر انسٹالمنٹ پلین کینسل کراتے ہیں تو اس پر بھی تقریباً دو سے ڈھائی ہزار روپے مختلف بینکس کے مختلف ہوتے ہیں وہ چارجز آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے انسٹالمنٹ پلین کینسل کرانے کی صورت میں آپ جو انسٹالمنٹس باقی بچ رہی ہوں گی تو ان کو یک مست بھی جمع کرنا ہوگا یعنی اگر آپ نے پانچ انسٹالمنٹس بینک کو دے دی اور پانچ آپ کی باقی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انسٹالمنٹ پلین کینسل ہو جائے تو بینک آپ سے یک مست پانچ انسٹالمنٹ جو بچ رہی ہے ان کی ادائیگی لے گا اور ان پر جو چارجز ہیں وہ بھی آپ کو پیہ کرنے ہوں گے اس لئے انسٹالمنٹ پلین کی طرف کوشش کریں نہ جائیں کیونکہ یہ کافی کاسلی پڑتا ہے آپ کو اس کے علاوہ لیٹ پیمٹ چارجز سے بھی آپ کو بچنا ضروری ہے کیونکہ پندرہ سو روپے چارجز ہوتے ہیں اگر آپ نے پیمٹ لیٹ کر دی فار اگزمپل آپ کا ٹائم تھا کہ آپ نے پندرہ تک پیمٹ جمع کرانی تھی لیکن آپ نے پندرہ تارے کو پیمٹ نہیں کرائی بیس کو کرائی ہے تو آپ پر پندرہ سو روپے چارجز ہوں گے اور اس کے علاوہ جو اماؤنٹ یوز کیا آپ نے اس پر مارک اپ بھی آپ کو دینا ہوگا اگر ویدن ٹائم اگر آپ نے پیمٹ کر دی تو آپ انٹرس سے بھی بچ سکیں گے چوتھے نمبر پر ایٹی ایم کیش ویڈرال ہے جس پر ہیوی مارک اپ لگتا ہے اس سے بچنا چاہیے ایٹی ایم سے کبھی بھی آپ کیش ویڈرال نہ کریں اپنے کریڈٹ کارٹ کے تھو ہمیشہ شاپنگ کریں اور اس کو جو ہے انٹرنیٹ پہ شاپنگ کے لیے یوز کریں لیکن فیزیکلی ایٹی ایم سے کیش نہ نکلوائیں کیونکہ اس پر ایک تو آپ کو سٹریٹ فارورڈ پندرہ سے دو ہزار روپے چارجز لگتے ہیں ایٹی ایم کیش ویڈرال کے اس کے علاوہ آپ کو ڈیلی بیسز پر اس امونٹ پر جو آپ نے ایٹی ایم سے نکلوائی اس پر آپ کو ڈیلی بیسز پر چارجز پے کرنا پڑیں گے تو نیکس میں آپ کو یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ انٹرسٹ فری طریقے سے آپ کریڈٹ کارٹ کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں ہم ایک ایگزمپل لیتے ہیں اگر آپ نے کریڈٹ کارٹ بنوائی کسی بینک کا جس کی لیمٹ دو لاکھ روپے تھی تو دو لاکھ روپے ہے آپ کی کریڈٹ کارٹ کی لیمٹ آپ اس کو ایک لاکھ تک یوز کر لیتے ہیں ایک لاکھ آپ نے یوز کر لیا دو لاکھ کی لیمٹ تھی تو باقی بچتا ہے ایک لاکھ اب اگر آپ اسی ایک لاکھ کو ہی یوز میں رکھیں دوسرے لاکھ کو یوز نہ کریں تو آپ اس ایک لاکھ کو انٹرسٹ فری یوز کر سکتے ہیں فر ای لانگر پیریڈ اف ٹائم وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جب پیمنٹ کرنی ہے چالیس دن بعد ایک لاکھ آپ نے یوز کیا ہوا ہے تو ایک لاکھ آپ کے کریڈٹ کارڈ میں بچ رہا ہے تو آپ مختلف طریقے سے وہ جو ایک لاکھ کریڈٹ کارڈ میں بچ رہا ہے اس کو اپنے بینک اکاؤنٹس میں لے آ سکتے ہیں کال کر کے ہیلپ لائن پہ آپ اس کو اپنے اکاؤنٹ میں لے آ سکتے ہیں اب وہ جو ایک لاکھ ہے انیوز تھا کریڈٹ کارڈ میں وہ آپ کے بینک کاؤنٹ میں آ گیا آپ کی جو لیمٹ ہے وہ دو لاکھ ہو گئی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس ایک لاکھ کی ٹائم پیریڈ آ گیا ہے ٹائم پے پے کرنا ہے اس کو آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک لاکھ پے کر دینا ہے کریڈٹ کارڈ کو جو دوسرا ایک لاکھ آپ نے کریڈٹ کارڈ سے نکلوایا ہے اکاؤنٹ میں ڈلوایا ہے اس کے آپ چالیس دن آپ کو مزید مل جائے تو وہ چالیس دن آپ اس کو بلکل نہ چھڑیں چالیس دن کے بعد کیونکہ ایک لاکھ پہ آپ نے کریڈٹ کارڈ میں واپس زمہ گرا دیا تھا خریڈٹ کارڈ میں آنٹسٹنگ بیلنس ایک لاکھ ہے تو چالیس دن کے بعد آپ دوبارہ سے یہی کام کریں گے خریڈٹ کارڈ میں سے ایک لاکھ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوایں گے تو آنٹسٹنگ خریڈٹ کارڈ کا دو لاکھ ہو جائے گا اور ایک لاکھ آپ خریڈ ٹائم آپ سے پھر دوبارہ خریڈٹ کارڈ میں پیمئٹ کر دیں گے خریڈٹ تو آپ کا خریڈ کرڈ میں ایک لاکھ بیلنس بچ جائے گا تو اس طرح کیونکہ چالیس دن آپ کا گریز ٹائم ہوتا ہے یہ ٹائم آپ کو انٹرسٹ فری ہوتا ہے تو اس طرح آپ چالیس دن کو ریوالف کرتے رہیں اور کریڈٹ کارڈ سے اپنے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ ڈلوا کر ایک لاکھ واپس کریڈٹ کارڈ میں پیمٹ کرتے رہیں تو آپ لانگر پیریڈ آف ٹائم انٹرسٹ فری طریقے سے سمارٹلی اپنے کریڈٹ کارڈ کو یوز کر سکیں گے لیکن اس میں ایشو یہ ہوگا کہ آپ ہاف آف دا کریڈ کارڈ لیمٹ کو انٹرسٹ فری یوز کر سکتے ہیں پورے کریڈ کارڈ کے لیمٹ کو انٹرسٹ فری یوز نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹ فری پورے کریڈ کارڈ کے لیمٹ کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چالیس دن کے اندر جو گریز پیریڈ آف ٹائم ہے اس میں آپ تمام امونٹ کریڈ کارڈ میں واپس جمع کرا دیں اور ایک دو دن کے بعد دوبارہ سیوز جا کریں پھر آپ کو چالیس دن مل جائیں گے تو اس طرح آپ اس کو یوز کر کے بھی فری سروس حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کینڈی سے ضرور لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ خدا حافظ